موسیقی کیا ہوگے کافر ہوتے ہیں یہ فتوہ دیا ہے یہ کہتا ہے مناظر کہتا ہے کہتا ہے کہ ابو ایوب پادری نبی کریس اللہ علیہ وسلم کے علیے علم دیت ماننے والوں کو پادریوں کا مقلب کہا جبکہ ہم حوالہ نمبر ابھی دے دیا میں حوالہ اوپر جو ارسل فرید حالی حضور ایمان میں اور مرتجہ حضور دیوبندر توضیح البیان کے حوالے بتایا انہوں نے خود علم غیب نبی کریس اللہ علیہ وسلم کے تسلیم کیا ہے زرہ مرتجہ حضور دیوبندی کی عبارت پر گوھر کیجئے میں اس کے لئے لگا دوں گا ویڈیو بے دیکھے گا حوالہ ایمان میں اس عمر کو تسلیم کیا گیا ہے لکھا ہے وہ دیوبندر کہ علم غیب باس آئے الہی ہاتھ لیے توضیح البیان صفحہ نمبر 12 تو یہ ابو ایوب پادری جی راہ سنب شمارہ نمبر 6 پچیس چھبیس میں لکھا ہے کہ ان میں غیب کا ماننے والا پادریوں کے جیسا ہے تو بتاؤ تمہارے آشف علی تھانوی پادری ہوا یا نہیں ابو ایوب کے نرزی جو ابو ایوب پادری تھا نا پاد کرتے پھرتا ہے اس کی نانی مرے کہ چھٹی کے دونس یاد آ جائے وہ بے وقوف تم لوگوں پر جو گدھے از صورت سے بستا رہے اس جماعت میں جو گیدر کے جماعت ہوتی ہے شیر کے سامنے تو ان کی دم سمیٹ کر کے گھوز جاتا ہے بل میں ابو ایوب پادری اور تم لوگوں کے جتنے مناظر ہیں نا پادری لوگ سب گمراہ ہیں گمراہگر ہیں جہنمی ہیں جہنم جہنم بنانے والے جہنمی بنانے والے لوگ ہیں لاحلو رتھو تم بھی ایک اس میں شمار ہوتے ہو تم اتنے بتمیز ہو واللہ کہاں کی ایٹ کہاں کروڑا بانمتیرے کمبا جوڑا جتنے شنکر اتنے شنکر بنا دی اور بھاگوان بنائے ہو تم لوگ لاحلو کئی سا عجیب عجیب تماشا جتنے مولوی اتنے فتوے مردود انگریج کے ایجنٹ تم لوگ اللہ بتاتے ہیں تم لوگ جب تک کوٹتے رہیں گے تب تک توبہ نہیں کرو جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرو گے آلیت کر تب تک تمہاری کوٹائے دھولائے اسی طرح سے اختر نظامی پیٹتے رہے گا کوٹتے رہے گا سمجھے تم کب توبہ کرو گے کب توبہ کرو گے کب توبہ کرو گے گلی زرم سے یا تم کل لوگوں کے آپریشن چالو رکھو چالو رکھو علیہ ازگر علیہ ازگر کیوں زبانیں نرکھنا رہی ہیں کیوں اور کسی سے نکاح کر لیے کیا مہتروں کے نمبر کی نکاح کر رہا ہا سنو گھر سے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی یہ بھی ایک سیطان تھا لکھتا ہے اللہ کو تو بڑا مالک سمجھتے ہیں تقویت الیمان میں وہ تقویت الیمان کہ تو بھول گیا بتا دیکھنے صحابے تقویت الیمان اسماعیل دہلوی کیا کہتا ہے پیغمبر سلام لکھتا ہے مردودوں کو عقل ہے تو بھنگی اور چمار سے زیادہ ضرین کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں سمجھتا دیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے ارکل نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدمی نہ دین نہ دوٹی یعنی غیب کی بات وہ جانگی نہ کسی کے اختیار میں نہیں جو یہ خیال کرے وہ مجھت ہے کافر ہے تو بتائے بتاؤ اسماعیل دہلوی کے پتوے سے آشف علی تھانوی سڑا ہوا کافر مبارک ہو اور اسماعیل دہلوی کے پتوے سے مرتلہ حسن جس کو چھوٹی کے مولوی یا شیطان کا سردار مانتے ہو شیطان تھا تو وہ اس کو سڑا ہوا کافر گیا ایک نمبر کافر ہو گیا مبارک ہو بندتا کبھی ناچ رہا ہے کبھی ادھر کبھی ناچ رہا ہے ادھر اور ایک کتاب ہے انداد المشتفہ انداد المشتفہ کھوڑ ایکہ دے ایکہ دے انداد المشتفہ کھوڑ انداد المشتفہ نمبر چھے ہٹر آج شمانی انداد جلد نمبر دون سفر نمبر ایکو پندرہ میں کھولو نہ یہ قرآن پڑھتے ہو نہ کوئی حدیث پڑھتے ہو تمہیں اتنی جہالت کے مربع ہوں اللہ بتا رہے ہیں جاہل 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 حسر حسر سڑا ہوا کافر شروع لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس طرف نظر کرتے ہیں دریافہ ادرا گنوبات جا ان کو ہوتا ہے اشفالی اسماعیل دیلوی کے پتوے سے سڑا ہوا کافر سابیس ہو گیا مبارکو چانپوری مرتجہ حسن چانپور تمہارے گھر کے جھوٹے ہیں یا میں تمہارے گھر کا جھوٹا تمہارے سر پر ٹھوک لاؤں سر مانی چاہیے یا ڈھوپ کے مر جانا چاہیے یا تو توبہ کرلو یا تو تمہیں اسی کفر میں مرو دیواندی دھارم ایسا میں ویڈیو میں اس کے لگا دوں گا بے پکر ہو دیواندی دھارم ایسا دھارم ہے جدھر بھی روپ کرتا ہے ادھر دھی ڈلڈل میں جا کے پس کے گرفتہ رہو کے مر جاتا ہے چاہ دواندر یا تمہیں اپنے دلدل مر رہے ہو مر رہے ہو کلمہ پڑھ جاؤ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ بھاگو کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ آیازگر کبھی ناچ رہے ادھر کبھی ناچ رہے تم لوگوں کے جھوکائی کٹائی کرتے رہوں گے انشاءاللہ اللہ نا یہ ہر پڑھتے ہو نا کچھ ہمارے دو بندر میں تو انسان ہی نہیں ہوں میں تو اس گلی کے ٹکڑے میں پڑھنے والا یہ کتا ہوں بتاؤ انگریز کے ایجنٹ ہے کہ نہیں انگریز کے ایک پڑھنے والے کیا ہوں انگریز کے پالتو کتے ہو تمہنے ہو اور آخرت میں کیا بن کے جاؤں گے جہانم میں جہانمی کتے بن کے کلاب نار کہا ہے قرآن کہا ہے حدیث میں کیا آتا ہے کلاب نار جہانم میں جاؤ گے کلاب نار بن کر کے آشفالی تھانی تو دنیا ہی میں تم لوگ کو کتا اور سورت بطر بن کے گیا وہ مر کے گیا اور ایک کتا کا بچہ بھی پیدا رہی ہے پیلا پیدا کیا ہے وہ نامرد ہیجرہ خود ہیجرہ کے تھا اور ہیجرہ کے اولاد ہو کر کے مر گیا سنو گوھر سے تم لوگوں کہانی میں نکال دیں انگریز کے ٹکٹو انگریز کے پالتو کھتے انگریز کے پالتو کھتے کبھر آباد کرتے انگریز کے آلی ازگر انگریز انگریز ہاں تم کبر اثر ایل جام لگا لیکن تم سنو انگریز کے تم کوئی سے پالتی ہو نا انگریز کے تم لوگ غلام ہو وفادار ہو میں ثابت کروں گا تمہارے گھر میں چینے میں چڑھ کر کے ثابت کر رہا ہوں گوھر سے سننا بھاگنا نہیں تمہارے حلق سے رگ نہیں پھڑ جائے تب تک میں کون نہیں کھاٹوں گا تمہارے حلق سے جب تک سکر نہ نکلنے لگے تب تک یہ اختر نظامی تم لوگوں کے لئے کہہ رہی خداوندی بن کر تم لوگوں پر تب برستہ رہے گا اور تم لوگوں کے آپریشن اسی طرح سے کرتا رہے گا پاتل کیونکہ آپریشن زندہ بار تم لوگ ایسے ایسے انگریز کے تکتو ہو یار انگریز کے پالتو کتے ہو کیا ہو پالتو کتے کیا ہو تم لوگ کیا ہو بولو پالتو کتے ہو کے نہیں انگریز کا میں بتاؤں انگریز کے پالتو کتے ہو کے نہیں لکھتا ہے جسنو گھر سے خطابہ دیبن کھول کر کے تمہارے دیت رہوں بتا رہوں اسلام کے گدار تم لوگ ہونا اسلام کے ناموس پہ ایک بدنما داگدار بیو بندر ہے بلہ بتا رہوں تم لوگ انگریز اشتہ پالتو کتے پچاس پچاس پانچ روپیہ دے رہا تھا مقالم صدرین میں لکھا ہوا ہے انگریز کس بات کی دیتا تھا جب کے بڑے بڑے آفیسوروں کو اس وقت میں ان کی تنخہ دیا جا رہا تھا تو آشرفالی تھانوی کو پچاس روپیہ مہانا پانچ سو روپیہ مہانا کس بات کی دے رہا تھا دیتا بندر کو لہورور تمہارے چندہ دے رہا تھا وہاں پر تمہارے پہلے پڑھو گے رودات پڑھو گے گدھے رودات پڑھو گے تو انگریز دے رہا تھا چندہ وہاں پر اور آشرفالی تھانی کو پانچ سو روپیہ مہانا کیوں دے رہا جان رہے ہو جب اندر اسلام کو برباد کرنے کے لیے اسلام کو برباد کر کے چلا گیا جتنے بھی اس کے سیکس میں پڑھنا آیا الملفوظات پڑھو اتنے کثیرہ سیکس میں بھی یا دکھا آیا تو ایسا دیوبندر گلیز درم آسطافر اللہ اور دیکھو دیبندی دیبندی علیہ اسگر علیہ اسگر دیبندر تم لوگ اور کافی ثابت کر رہا ہوں سننا گوڑتے تمہارے گھر کے جوتے ہی سے مار رہا ہوں اور اتنا بھوک رہا ہوں تم گھر سے کسی کافی ہوتے ہو دیوبندی بن جاؤ بندی بندہ بنو مرزود بندہ بنو بندہ بنو رہے گذہ 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 ہم سنو تم دیکھو یہی ہے مشہور ستا وہاں کاریہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چو وقت سالگیرہ کے بارے ملا کے بارے میں اس کے بخار چھوڑ گیا لیکن سالگیرہ کو یہ جائز بتا جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچھاتر میں اور یہ ملا کو کیا کہتا ہے یہ بیدہ تو شرک ہے کب نکلو گے کب نکلو گے توبہ کروگے یا نہیں مسلمان بروگے یا نہیں جنت سمجھتے ہیں مسلمان بروگے یا نہیں الحمدللہ ہم لوگ جنتی ہیں آج تم لوگ سالا ہوا کافی رو دیکھو دیو بندر دیو بندر یہ دیو بندی گوھر سے سننا نا فون نہیں کھٹنا لسجت 있게 دیو دیو لسجتے ڈیو بندر 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 خدم سننا سننا